السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل ٹی وی نیوز میں خوشاندید امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین اگر آپ سعودی عرب جا رہے ہیں یا سعودی عرب جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے یہ دونوں کام لازمی کرنے ہوں گے ورنہ پھر آپ لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے اور بل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ ویزر نوٹفکیشن جلد سے جلد ملتی رہے تو بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب تو ناظرین ہمارے کچھ دوستوں کو سعودی عرب پہنچنے پر اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی وجہ سے انہیں واپس پاکستان بیجا گیا ہے تو ناظرین سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے سفر کرنے سے پہلے توقلنا میں اپنی ویکسین کی ریشیشن نہیں کی اور اگر کی ہے تو توقلنا میں ایمیون ہونے کا انتظار نہیں کیا تو اسی وجہ سے انہیں دوسرے ملک میں کرنٹینہ کے دورانے کو بڑھانا پڑا ہے تو ناظرین سفر کرنے سے پہلے آپ لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا سٹیٹس توقلنا میں ایمیون ہو توقلنا پر اپنا ریشیشن تو کر لیتے ہیں لیکن مقیم پر اپنا ریشیشن نہیں کرتے تو آپ کو اسی وجہ سے سعودی ائرپورٹ سے واپس جو ہے وہ بیجا جائے گا چاہے آپ کا سٹیٹس توقلنا میں ایمیون ہی کیوں نہ ہو تو ناظرین سعودی عرب میں داخل ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو بہتر گھنٹے پہلے تک مقیم میں ریشیشن کروانا لازمی ہے تو ناظرین سفر کرنے سے پہلے ان دونوں چیزوں کا کافی زیادہ دھیان رکھیں پڑھ سکتا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ